مرسلِ عظم نظر میں رحمتاً لِلغالمین مرسلِ عظم نظر میں رحمتاً لِلغالمین اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مُحْمَدٌ إِلَّا رَسُولُ پہلے تو میں سبھی کی خدمت میں حضورِ ختم مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادقِ عائلِ محمد امامِ جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام کی ولادت بسعادت کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اپنی طرف سے اپنے خانوادے کی طرف سے اور جملہ محبانِ رسول اور آلِ رسول کی جانب سے اپنے زمانے کے وقت کے امام امامِ ولیعظر علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں دوستو جس آیتِ کریمہ کو میں نے اس مختصر سی تقریر میں عنوانِ بیان قرار دیا ہے اس میں پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے حضورِ سرورِ کائنات کا نامِ نامی لے کر کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے صاف لفظوں میں قرآنِ حکیم میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ حضورِ ختمِ مرتبت کو اپنا جیسا نہ سمجھنا بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کے رسول ہیں یہ قیام کرتے ہیں تب بھی اللہ کے رسول ہیں یہ سوتے ہیں تب بھی اللہ کے رسول ہیں یہ جاگتے ہیں تب بھی اللہ کے رسول ہیں یہ کسی سے بولتے ہیں تب بھی اللہ کے رسول ہیں کسی کے لیے اگر محبت کے جملے کہتے ہیں تب بھی اللہ کے رسول ہیں کسی کو ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں تب بھی اللہ کے رسول ہیں کسی کو کاندھوں پر بٹھالتے ہیں تب بھی اللہ کے رسول ہیں کسی کے لیے ناقہ بنتے ہیں تب بھی اللہ کے رسول ہیں اور اگر کسی سے ناراض ہو کے اسے اپنی بزم سے اٹھاتے ہیں یا بھگاتے ہیں تب بھی یہ اللہ کے رسول ہے عزیز آنگرامی اسے یاد رکھئے کہ پروردگار عالم نے حضور ختمی مرتبت کے نور کو اس وقت خلق کیا ہے کہ جب کائنات میں کچھ بھی خلق نہیں کیا تھا سب سے پہلا نور سب سے پہلی مخلوق جو ہے وہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس سے پہلے اللہ نے کسی کو بھی خلق نہیں کیا تھا وہ وحدہ اللہ شریک تھا اور اس نے اپنی قدرت سے جو پہلی مخلوق خلق کیا ہے وہ بشکل نور حضور ختمی مرتبت کا نور مبارک اور حضور ختمی مرتبت کی آل اتھار کا نور مبارک تھا حضور ختمی مرتبت قدرشات فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں یعنی اس خاندان کے جتنے بھی معصوم امام ہیں جن کی تعداد بارہ ہے اور صدیق اے تاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور حضور ختم مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پروردگار عالم نے نور اول کی شکل میں مخلوق اول کی شکل میں اللہ نے انہیں خلق کیا حضور ختم مرتبت کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے بڑے انتظامات کیے اور پاک و پاکیزہ سلموں اور رحموں میں اس نور کو رکھا گیا اور یہ نور جو ہے وہ پھر ظہور میں آیا اور خانہ عبداللہ میں حضور ختم مرتبت کی ولادت بسعادت ہوئی یاد رکھئے گا کہ حضور ختم مرتبت کے والد محترم کا نام نامی تھا عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے لیے ملتا ہے بعض مورقین کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت سے چند ماہ قبل ان کا انتقال ہو گیا اور بعض کا کہنا ہے کہ جب حضور ختم مرتبت کی ولادت ہو گئی تو اس کے دو ماہ کے بعد دو مہینے کے بعد ان کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کے لیے ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ جو تھے ان میں کیونکہ ان کی پیشانی میں حضور ختم مرتبت کا نور پاک تھا اس لیے جدھر سے بھی گزرتے تھے ادھر کے لوگوں کا دل ان کی طرف کھشتا تھا اور پورا مکہ مدینہ ان سے محبت کرتا تھا حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور جب اس کی خبر ان کی اہلیہ جناب آمنہ کو معلوم ہوئی اور ان کو یہ علم ہوا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا انہیں بڑا زیادہ سجمہ ہوا اور اس سجمے کی وجہ سے ان کے اوپر جسمانی بہت زیادہ زوف ان کے اوپر تاری ہوا جو ایک وفادار زوجہ کے اوپر اس کے شوہر کے مردنے کی وجہ سے اثر ہونا چاہیے وہ اثر ان کے اوپر نمودار ہوئے اور پھر ظاہر ہے کہ حضور ختمی مرتبت صرف دو ماں کے تھے ماں کی گوت میں بلکل بچپنا تھا حضور ختمی مرتبت کا اور اس صورت میں حضرت آمنہ جو ہیں وہ بہت زیادہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وفاد کی وجہ سے بہت اداس رہا کرتی تھی اور پھر بہرحال حضرت عبداللہ نے کچھ بھیڑ اور کچھ اونٹ اپنی میراز میں چھوڑے تھے اور ایک کنیز چھوڑی تھی ام ایمن جن کا نام ہے یہ وہی ام ایمن ہے کہ جنہیں جب شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے حق حق کے علاقہ فدق کو غصب کیا گیا تھا تو گواہ کے طور پر یہ اپنے باپ کی کنیز جو پہلے ان کی دادا کی کنیز تھی جو وراست میں حضور ختمی مرتبت کو ملی تھی اسے انہیں لے کر ام ایمن کو لے کر جناب سیدہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار خلافت میں گئی تھی اور اپنی میراز کا مطالبہ کیا تھا اور یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ جو جھوٹی حدیث میرے بابا کی طرف منصوب کی جا رہی ہے کہ نبی نوارس ہوتا ہے نوارس بناتا ہے یہ حدیث جھوٹی ہے اور عملی طور پر ام ایمن میرے ساتھ ہیں اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ میرے والد جو ہیں انہوں نے وراثت میں حضرت عبداللہ یعنی میرے دادا کی وراثت میں انہیں پایا اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد یہ میری وراثت میں آئی ہیں بہرحال خضور ختمی مرتبت کا بچپناہ گزر رہا تھا کہ ایک دن حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لے گئی اپنے شہر جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے یہ تمام کتابوں میں موجود ہے اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی کی قبر کی زیارت کرنا جو ہے وہ بدت یا حرام یا شرک یا ممنوع نہیں ہے جب وہاں تشریف لے گئی تو شہر کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا اس وقت حضور ختمی مرتبت کی یہی جو عمر مبارک تھی اس کے لیے بعض کا کہنا یہ ہے کہ چھے برس کی تھی اللہ وآلہ وسواب بہرحال حضور ختمی مرتبت اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی آگوش تربیت میں پروان چڑھ رہے تھے جب سو سال کے اوپر غالباً ایک سو بیس سال کی عمر حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام یہ ہو گئی اور ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے یہ بات تہیکی کہ اب میرے بات تم میں سے کون ہے جو حضور ختمی مرتبت کو اپنے گھر میں رکھے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ موسیر اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام جو امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کے پدر بزرگوار ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ سیے بھائی تھے یعنی ماں بھی ایک تھی اور باپ بھی ایک تھے سیے بھائی تھے تو موسیر اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ آگوش تربیت میں حضور ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور خود حضور ختمی مرتبت نے کمزنی کے عالم میں جبکہ چھ برس یا آٹھ برس کے تھے یا بعض روایتوں میں پانچ برس کے تھے خود انتخاب کیا کہ میں اپنے چچا موسیر اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گھر رہوں گا اور ان کے ساتھ رہوں گا موسیر اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے حضور ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور خالی وحی محبت بھی فرماتے تھے بلکہ ان کی شریک حیات مولا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح سے محبت کرتی تھی جس طرح تھے موسیر اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام محبت کرتے تھے اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی ارض کر دوں کہ دنیا میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی جو دوسروں کے بچوں سے محبت کرتی ہیں لیکن جو عورت صاحب اولاد ہوتی ہے جس کی خود اولادیں ہوں وہ دوسرے کے بچے سے محبت تو ضرور کرتی ہے مگر اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں کرتی ہے اس زمانے میں اگر آپ مشاہدات کو دیکھیں تو لوگ بچوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اور انہیں اپنے بچے کی طرح سے مانتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہوتی ہیں جو لاولد ہوتی ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہیں لیکن اگر کوئی شخص کسی یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے اور اپنے گھر میں کسی یتیم کو پال رہا ہے تو اگر اس کے اپنے بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے چاہے ایک ہی درجہ محبت زیادہ کرتی ہے اور دوسرے بچے سے اس کی محبت ایک درجہ کم ہوتی ہے لیکن لاکھوں سلام ہوں فاطمہ بنت عصد پر سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ انہیں نے حضور ختمی مرتبت کو اس طرح سے پالا کہ اپنے بچوں سے زیادہ محبت فرمائی ہے حضور ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایتوں میں ہے کہ فاطمہ بنت عصد جب بچوں کو کھانا تقسیم کرتی تھی تو پہلے حضور ختمی مرتبت کو کھانا دیتی تھی اور جب حضور ختمی مرتبت کھانا کھا کے سیر ہو جاتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ کردار حضرت فاطمہ بنت عصد کے علاوہ کسی بھی عورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ اپنے بچوں کی موجودگی میں دوسرے بچے کو اتنی محبت دے اور اتنا پیار کرے موسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کبھی آلم یہی تھا کہ حضور ختم مرتبت سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جو حضور ختم مرتبت کہتے تھے وہی موسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کرتے تھے یہاں تک کہ اگر تجارتی سفر میں موسین اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لیے جا رہے ہیں اور حضور ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ چچا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جس وقت حضور ختمی مرتبت کی عمر مبارک تیرہ برس کی ہے لیکن موسین اسلام نے یہ نہیں چاہا کہ حضور ختمی مرتبت جو کہہ رہے ہیں اسے میں ٹال دوں اپنے بھتیجے کو اپنے ہمراہ لیا اور جب یہ ہمراہ لے کے گئے ہیں تو راستے میں ایک علاقہ پڑھا جہاں کے اوپر عیسائی مذہب کے بہت سے لوگ رہا کرتے تھے اور اس میں ان کے پادری اور پڑھے لکھے علماء جو تھے وہ بھی تھے تو انہیں علماء میں سے کسی ایک عالم نے حضور ختمی مرتبت کو جب دیکھا تو اس نے اپنی کتابوں میں جو آخری زمانے میں نبی مبوس ہونے والے تھے ان کی صفات کو ان کے کردار کو حضور ختمی مرتبت میں پایا اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل ہے جو حضور ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ کیے ہوئے ہے تو وہ فوراں آیا اور موزن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام سے اس نے کہا کہ مجھ میں اس بچے میں نبوت کے آثار نظر آ رہے اور اس کے بعد اس نے درخواست کی کہ آپ اپنے کاندوں سے اپنے لباس کو ہٹائیں اب جو لباس کو ہٹایا تو اس پہ موہر نبوت کا نشان پایا تو اس عالم نے جو عیسائی تھا اس نے موہر نبوت کا بوسہ لیا اور لینے کے بعد حضور ختمی مرتبت کے رسول ہونے کی قواہی دی یعنی اعلان نبوت سے پہلے کلمہ پڑھ لیا اب اگر آپ میرے نظریہ کے مطابق سمجھیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے مردوں میں حضور ختمی مرتبت پر جو ایمان لایا ہے وہ بزرگ عالم جو توریت اور زبور و انجیل تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کر چکا تھا اور حضور ختمی مرتبت نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا لیکن اس نے نبی کریم کو پہچانا تیرہ برس کی عمر تھی نبی کریم کی اور اس عمر میں اس نے حضور ختمی مرتبت کا کلمہ پڑھا تو اب مردوں میں جو ہے وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا سب سے پہلے ایمان لانے والا یہی وہ عیسائی شخص ہے جس نے حضور ختمی مرتبت کے مور نبوت کو دیکھ کر اور ان کے صفات کو دیکھ کر اور ان کے چیرے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا عزیزہ نگرامی میں آپ کی خدمت میں یہ بھی ارس کر دوں کہ اس شخص نے پھر موسین اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اب ان کو شام کی طرف نہ لے جائیں جہاں پر یہودیوں کی حکومت ہے کہیں یہودی نے قتل نہ کرنے آپ یہیں مال تجارت کو فروغ کر کے آپ واپس مکہ چلے جائے حضور ختمی مرتبت کی محبت کا عالم یہ تھا موسین اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام دل میں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کی سرائے کو مانا اور وہیں پہ تجارتی سامان کو جو فروغ کرنے کے لیے غرص سے لائے تھے اسے فروغ کر دیا اور اللہ نے اس میں انہیں بہت زیادہ اثر دیا اور بہت زیادہ انہیں جو ہے وہ اس میں فیدہ حاصل ہوا اور اس کے بعد حضور ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسین اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے ہمراہ مکہ تشریف لے آئے یہ بھی یاد رکھئے قابل غور بات ہے کہ ایک دن ایسا ہوا اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ حضور ختمی مرتبت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اکثر حضور ختمی مرتبت کو موسین اسلام اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے اور جب وہ وقت آیا کہ ایک دن حضور ختمی مرتبت جو تھے جو اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے اس وحدہ اللہ شریک کو پہچھ بنوانے کی کوشش کر رہے تھے ابھی عام طریقے سے اعلان نہیں کیا تھا ایسے زمانے میں لوگوں کو اس کی خبر تو لکھ چکی تھی کہ یہ عبداللہ کا لال آمنہ کا بیٹا جو ہے یہ کسی نئے دین کا آغاز کرنے والا ہے اور ہمارے خداوں کو برا کہنے والا ہے موسین اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اس فگر میں رہتے تھے کہ کبھی کوئی اس میرے بھتیجے کو کوئی ضرر نہ پہجا دے ایک دن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ حضور ختمی مرتبت رات میں بیت الشرف تشریف نہیں لائے موسین اسلام رات بھر چاکتے رہے اور جب صغیرہ نمدار ہوا تو اپنے غلام میں سے کسی غلام کو اس جنگہ پہ بھیجا جہاں پہ قریش کے کفار بیٹھا کرتے تھے میٹنگ کیا کرتے تھے اور اس سے یہ کہا کہ گن کے آؤ کتنے افراد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب گنتی کی گئی تو وہاں پس سترہ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے موسین اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے سترہ غلاموں کا انتخاب کیا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ موسین اسلام پاس اس سے زیادہ غلام موجود تھے اس میں سے سترہ کو چنا اپنا اسلحہ خانہ بھولا اس لفظ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابو طالب کوئی غریب محتاج یا مفلوق الحال نہیں تھے بلکہ ایسے سروتمند تھے کہ کسیر تعداد میں ان کے پاس غلام تھے اور ان کا پورا اسلحہ خانہ تھا اس اسلحہ خانے میں سے انہیں نے سترہ نئے چمکتے ہوئے خنجر کا انتخاب کیا اور اس کے بعد اپنے ایک اک غلام کو دے کر یہ حکم دیا کہ جتنے بھی لوگ وہاں حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پیچھے ایک اک میرا غلام بیٹھ جائے اور میں اپنے بھتیجے کو ڈھوننے کی غرض سے جا رہا ہوں اور اگر حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے اور میں خالی آؤں ہاتھ میرے ساتھ میرا بھتیجہ نہ ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے سامنے والے کے پیٹ میں اس خنجر کو اتار دینا اور اگر میرا بھتیجہ میرے ہمراہ آئے تو تم میرے حکم کا انتظار کرنا الحمدللہ محسن اسلام تشریف لے گئے جب تشریف لے گئے تو محسن اسلام کو حضرت ابو طالیب علیہ السلام کو ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے راستے میں جب انہیں مل گئے تو اس عالم میں تشریف لائے حرم میں کہ ساتھ میں حضور ختمی مرتبت تھے حضور ختمی مرتبت کو دیکھ کر ان کے غلام وہیں پہ بیٹھے رہے اور اس کے بعد وہ ان لوگوں سے کہ جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے وہ وہاں پہ جماتے ان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کون بیٹھا ہے لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو ابو طالب کے غلام تھے حضرت ابو طالب نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ سب غلام کھڑے ہو گئے پھر یہ کہا کہ تمہیں لباس میں جو شئے پوشیدہ اسے ظاہر کرو سترہ خنجر ایک دم سے اب جو کھلے تو سب کے دل لہرہا گئے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا مطلب ہے آپ کا تو محسن اسلام حضرت ابو طالب اے اسلام ارشاد فرمایا میرا بھتیجہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل رات سے گھر نہیں آئے تھے مجھے یہ خطرہ تھا کہیں تم نے کوئی ضرر تو نہیں پہنچایا ہے اس لیے میں نے ان غلاموں کو تمہیں پیچھے بٹھالا تھا اگر میرا بھتیجہ مجھے نہ ملتا تو اس وقت تم سترہ کے سترہ قتل کر دیے جاتے لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ تم سترہ کے سترہ بچ گئے کیونکہ میرا فرزن جو ہے وہ تمہیں میرا فرزن مل گیا اور میں اسے اپنے ہمرا لے کے آ گیا ہوں مگر یاد رکھنا اگر حضور ختمی مرتبت کو تم نے یعنی سرکار کا نام نامی لیا اگر انہیں تم نے عدیت پہنچائی یا پریشان کیا تو اس بات کو تم پوری طرح سے سمجھ لینا کہ پھر تم اس سرزمین پر بچ نہیں سکتے ہو اس طرح سے محسن اسلام نے حضور ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور یہی وجہ تھی کہ حضور ختمی مرتبت محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جنازے میں شریک ہوئے نماز جنازہ پڑھائی انہیں قبر میں اتارا اور فاطمہ بن تیعصد سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا میں چلتے چلتے آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں رسول کا ایک چچا اور بھی تھا جس کا نام ابو لہب تھا قرآن مجید میں ابو لہب کے نام کا سورہ بھی ہے اور اس کے اوپر اور اس کی بیوی کے اوپر لانت بھی کی گئی ہے ابو لہب کی بیوی جمیل تھی جس کا جمیل جس کے لیے ملتا ہے کہ یہ ابو لہب کی بیوی جمیل جو تھی یہ حرب کی بیٹی تھی یعنی ابو سفیان کی سگی بہنتی معویہ کی یہ جو تھی فبی تھی اور یہ بہت زیادہ حضور ختمی مرتبت سے عداوت رکھتی تھی حق یہ ہے کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر کے آگے یہ رات میں کاتے دار جھانیاں ڈال دیتی تھی کہ صبح اگر حضور نکلے تو ان کو دشواری ہو پریشانی ہو بہرحال محسن اسلام اسے صاف کرتے تھے اللہ نے اسی لیے اس کے اوپر لانت کی ہے اور چچا ابو لہب کے اوپر بھی لانت کی ہے اس سے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے کہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی دشمن ہے اگر سگا چچا بھی ہے تو قرآن اس پر لانت کر رہا ہے اگر رسول کی بات کو سگا چچا نہیں مان رہا ہے تو قرآن اس پر لانت کر رہا ہے تو امت کا اگر کوئی فرط حضور ختمی مرتبت کا کہان نہیں مانے چاہے وہ جتنا بھی قریبی ہو جب سگے چچا پر لانت ہو سکتی ہے تو بز میں بیٹنے والوں کو بھی قرآن چھوڑے گا نہیں میں ایک بات اور عرص کر کے بات کو تمام کروں حضور ختمی مرتبت کے بچپنے کے متعلق یہ ملتا ہے کہ انہیں دائی حلیمہ نے دودھ پلایا اور بعض عورتوں کا نام اور بھی ہے لیکن جہاں تک میں نے اپنے بزرگوں کی علماء کی کتابیں پڑھیں ہیں اس سے مجھے یہ ظاہر ہوا ہے کہ ہمارے بزرگ علماء اس کے قائل اس لیے نہیں تھے کہ جو حضور ختمی مرتبت سے چھوٹے نبی تھے جناب ابراہیم جناب موسیٰ ان کو بھی پروردگار عالم نے ماں کے علاوہ کسی دوسرے کا دودھ نہیں پینے دیا تو حضور ختمی مرتبت تو سب سے بلند تھے سب سے آخری نبی تھے جن کی نبوت کے اقرار پر اللہ نے نبیوں کو خلق کیا ہے آپ حضرات کے سامنے ہوگا مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے دریائے نیل میں ڈال دیا گیا تھا لیکن جب تک کہ مادر موسیٰ دربار فرون میں نہیں پہنچی ہے حضرت موسیٰ پر اللہ نے دوسری عورتوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا تھا جیسا کہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے حضرت ابراہیم کے لیے بھی ایسا ہوا اور بعض انبیاء کے واقعات میں ملتا ہے کہ اگر ان کی ماں ان تک نہیں پہنچ پائی تو اللہ نے ان کی انگلیوں میں یہ اثر پیدا کیا کہ انہی نے جب اپنی انگلیوں کو چوسا تو اللہ نے ان کی انگلیوں سے دودھ کو ظاہر کیا اور انہوں نے ان کا بچپن جو ہے وہ اس طرح سے گزرا تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ حضور ختمی مرتبط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہی کا شیر مبارک نوش کیا اور اسی سے وہ پروان چڑھے اور ساری دنیا میں ان کی نبوت کا اثر الحمد اللہ آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا حضور ختمی مرتبط میں وقت ولادتی سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ کہی حمد و سنہ کی تھی اور سر کو اٹھا کر لا الہ اللہ اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں یہ بچپنے میں جس وقت حضرت آمنہ کے گھر ولادت ہوئی ہے اسی وقت سجدے میں سر رکھے حضور ختمی مرتبط نے اس بات کو ظاہر کر دیا تھا میں اللہ سے دعا دوں ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت رسول اور آل رسول پر چلنے کی توفیق انعائد فرمائے اور ہمیں حضور ختمی مرتبط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چانے والوں میں قرار دے آل رسول کی محبت ہم سب کی دلوں میں ہمیشہ باقی رہے اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہے اور محبان اہل بیت میں اتحاد و اتفاق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے باقی رہے